ہیلو نمازکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شواگت ہے اور آج ہم کریں گے رازستان جک کے ٹیسٹ سریز نمبر تین سریز پہلی اور دوسری آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی میں ہوں پرہلا سارا اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے یا آپ مجھے سسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں جتنے بھی لیسنس ہیں ان کا نوٹیفکیسن ملتا رہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں صبح آٹھ وزے آپ کا کرنٹ پھر کا ٹیسٹ ہوتا ہے شام ساڑھی ساتھ وزے آپ کی موک ٹیسٹ ہی جوتی ہے اور رازستان پولیس رازستان ایلی سی اور آرے سے سمدیت ایک جام جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساڑھی گیارہ بجے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا تیسرا ٹیسٹ ہے آپ لوگ بھی اپنا سکور کاؤنٹ کرتے رہی ہیں جو بھی آپ کا سکور بنتا ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھی کیوسن سے سمدیت آپ کی سمجھ سے ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں وہاں آپ کو جواب مل جائے گا اور پہلا کیوسن مارا ہے کہ راشتر ایلی سنڈان جہوڑ بیج بیکانیر کی ستاپنا کب کی گئی تھی یہاں دیکھیں کیوسن کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک ہی کیوسن سے دو دو کیوسن کس طرح سے بن سکتے ہیں ابھی آلی میں یہ کیوسن مارا ہے کہ راشتر ایلی سنڈان جہوڑ بیج بیکانیر کی ستاپنا کب کی گئی نیکس ٹائم آپ سے یہی کیوسن پوچھ لیا جائے گا کہ راشتر ایلی سنڈان کے اندر جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو آپ کانسر کیا ہو جائے گا جہوڑ بیج بیکانیر میں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سات میں ایسے یاد رکھیں اپسنز ہے 5 جولائی 184 5 جولائی 185 5 جولائی 186 یا پھر 5 جولائی 188 تو صحیح انسر آپ لوگوں نے سوچ لیا ہوگا اس کا سی اتر ہو کیا ہو جائے گا 5 جولائی 184 کو اس کی ستاپنا ہوئی تھی تو یہ ہے ہمارا سی اتر ہو جائے گا اچھے ستاپنا کیوں کی گئے تھی اس کی ستاپنا کی گئے تھی اونٹوں کے بہتر رکھ رکھاؤ کے لیے ان کے پرزنن کے لیے ان میں ہونے والے جو روگ ہیں روگوں کی اپچار کے لیے اس کے اندر کی استحابنہ کی گئی تھی اور کس کے دورہ یہ سنچالیت کیا جارہا ہے بھارتی ہے کریسی انو سندان دورہ یہ سنچالیت کیا جارہا ہے تیسے چیزیں ساتھ میں یاد رکھیں جوڑ کے ایڈ کر کے یاد رکھیں جیسے میں یہ کیوشن کرتے ہیں ایک کیوشن سے مارے پانچ پانچ کیوشن سے یاد ہونے چھنی تاکہ جیادہ سے زیادہ تیاری ہو سکے دوسرا کیوشن مارا ہے تو آپ سے اگر جلے کا نام پوچھا جاتا ہے تب گنگانگر ہو جائے گا اگر پرٹیکولرک سی چیتر کا نام پوچھا جاتا ہے تو نوہر میں ہوگا تو یہ یاد رکھی آپ چلیئے اس کا رائٹنس مارا ڈی ہوگا کیوشن نمبر تین تین نمبر مارا کیوشن ہے کہ راجستان میں ادھم پروتشان سنستان کی ستاپنا کی گئی راجستان میں ادھم پروتشان سنستان کی ستاپنا کی یہ اپسنس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں کہ نئے ساسیوں کو پریسیشن دینے ہی تو نئے ادھم پروتشان دینے ہی تو روگن ادھم پروتشان سنستان کی ستاپنا کیوں کی گئی تھی نئے ساسیوں کو پریسیشن دینے ہی تو کی گئی اے ہے وہ سہی اتھم ہے ہمارا کیوشن نمبر چار راجستان میں گرامین جن سنکیہ کو روزگار اپلوت کرانے والا گرامین ادھم کون سا ہے سیمنٹ ادھم گوارگم پاودر ادھم ونس پتی گی یا تیل ہدیوگ سوٹی وستر ہدیوگ تو اس کا صحیح اتھر ہے وہ کیا ہو جائے گا سوٹی وستر ہدیوگ ہے یہ ارثوے وستہ سے سمدید کیوشنس ہیں تو ان کو لے کے آپ بور مت ہوئیے اس طرح کی کیوشنس ہیں کہ ہمیں پوچھے جاتے ہیں بہت بار ٹھیک ہے چلیے کیوشن نمبر پانچ ہے کہ بارویں پنچ برشی یوزنہ سے سمدید کونسا یوگم گلت ہے بارویں پنچ برشی یوزنہ کے بارے مت آنا ہے بارویں پنچ برشی یوزنہ ہے وہ ختم ہوچ کیا ہے دوزار سترہ میں اس کا سمجھ جو تھا دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک تھا لیکن اسے ریلیٹیڈ بھی کیوشن پوچھا جاتے ہیں ان میں چہتر میں جتنی شہدہوں کے جو پرتیس ستا ان کے بارے میں ہے کہ آرٹیک سیوائیں تھی ایک پونٹ شیتیاسی پرتیس ست ساماجی کے آرٹیک سمدھائی سیوائیں تھی آنا ہے تو صحیح اتر ہمارا کیا ہو جائے گا ڈی ہے وہ غلط ہے ڈی جو تھا یعنی پریوین کے چہتر میں کیا گیا تھا پانچ پوائنٹ اٹھائیس پرتیس نہ کی چھ پوائنٹ اٹھائیس پرتیس باقی بلکل سی ہے تو سروادک جو اس میں بھی تھا وہ تھا ارجہ دیکھئے چھتیس پوائنٹ بانوے میں تھا یہ بھی کیوشن پوچھا گیا کہ بارویں پنچ برشی یوزنہ میں سروادک ادھوئیو ہے اور کس چھتر میں کیا گیا تھا تو ارجہ میں کیا گیا تھا چھتیس پوائنٹ بانوے میں اور پھر سامدائی کے ساماجک شیواغ میں کیا گیا تھا دو نمبر پہ پینٹیس پوائنٹ اٹھائیس تو اس کیوشن سے بھی آپ کے تین یا چار کیوشنس بنتے ہیں جو آپ کی اجام کے لئے بہت ہی پورٹنٹ ہے اس کے علاقہ گرامین وکیاس میں ہے وہ نو پرتیسٹ تھا وہ بھی یاد رکھیں کریسی کے چھتر میں تھا پانچ پوائنٹ سیتیاون پرتیسٹ ٹھیک ہے ویگیانک شیوائیں جو تھی اس میں تھا جیرو پوائنٹ بارہ پرتیسٹ اور ادھوگ امکنی چھتر میں تھا جیرو پوائنٹ پچاس پرتیسٹ ٹھیک ہے اور سامانے جو شیوائیں تھی ان میں تھا جیرو پوائنٹ اٹھائیسی پرتیسٹ تو سبھی یاد رکھیں بہت زیادہ اپورٹنٹ کیوشن نہیں ہے کیوشن نمبر چھا ہے کہ بارویں پنچ پرسی یوزنہ گیارویں پنچ پرسی یوزنہ سے کتنا پرتیسٹ ادھک تھی ایس سو ستر پوائنٹ ستر پرتیسٹ ایک سو کیسی پوائنٹ اٹھارہ پرتیسٹ ایک سو چوتر پوائنٹ باست پرتیسٹ یا پھر ایک سو پیچھے تر پوائنٹ چھپن پرتیسٹ تو صحیح اتر کیا ہو جائے گا بارویں پنچ پرسی یوزنہ جو تھی وہ گیارویں پنچ پرسی یوزنہ سے ایک سو چوتر پوائنٹ باسٹھ پرتی ستا ہے وہ عدیق تھی ٹھیک ہے یاد رکھیں اب بارویں پنچ پرسی یوزنہ کی کل علاقہ تھی وہ کتنی تھی وہ تھی ایک کروڑ چھانمے لاکھ نو سو بانمے کروڑ روپے ٹھیک ہے ایک کروڑ چھانمے لاکھ نو سو بانمے کروڑ روپے تھی اور گیارویں پنچ پرسی یوزنہ تھی اس کی راسی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد رکھیں لیکن مشکلی آپ کو یہ رکھنا ہے کہ بارویں پنچ پرسی یوزنہ جو کتنی تھی اور گیارویں سے کتنا پرتی ست عدیق دی ٹھیک ہے جو گیارویں تھی وہ تھی گیتر جار سات سو اکتیس پوائنٹ چھانمے کروڑ روپے اور جو بارویں تھی وہ تھی ایک کروڑ چھانمے لاکھ نو سو بانمے کروڑ روپے اور کتنے پرتی ست ادھک ایک سو چوتر پوائنٹ باسٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیوسنہ پورا کمپلیٹ یاد کیجئے تاکہ امسی ریلیٹر جب بھی کیوسنہ ہے تو کوئی بھی پروپلم نہ ہو چلے کھلال بات کرتے ہیں کیوسن نمبر سات کی اور سات عمر کیوسنہ ہے کہ ارجہ سنکٹ راجستان کی پرمک سمسیہ ہے اور نیمن لیکن میں سے کون سا ارجہ سروت گرامین راجستان میں ادھک سائق ہوگا پوان ارجہ بائیوگیس ارجہ تاپی ارجہ یا پھر سور ارجہ کون سی ارجہ ہے جو راجستان میں زیادہ سائق ہوگی تو اس کا سیوتر ہے وہ کیا ہو جائے گا اس کا رائیٹ آنسر ہے وہ ہوگا بے یعنی بائیوگیس ہے وہ گرامین شیطر میں سروادک سپل ہو سکتی ہے کیوسنہ نمبر آٹ کہ راجستان میں لگنائٹ کے مہتبن بندار کہاں پہ ہے لگنائٹ یعنی کوئلے کے بندار کہاں پہ ہے سروادک پلانا آگوچہ اور میڑتا پلانا کپورڈی اور سونو کپورڈی پلانا اور میڑتا یا پھر کپورڈی میڑتا تہتہ سونو میں ہے تو راجستان میں لگنائٹ کے سروادک بندار جو ہیں وہ کہاں پہ ہے اس کا سیوتر کیا ہو جائے گا پلانا میں ہے کپورڈی میں ہے اور سونو میں ہے یعنی بے ہے وہ ہمارا سیوتر ہے ٹھیک ہے کیوسنہ نمبر نو کہ دین بندو موڈل کا سمند کس پرکار سے تھا دین بندو کا موڈل کا سمند ہے وہ کس ارجا سے ہے سور ارجا سے پون ارجا سے بائیو گیس ارجا سے یا پھر بھوٹا پی ارجا سے یہ کیوسن بھی ایکجام میں پوچھا جا چکا ہے تو اس کا سیوتر ہے وہ کیا ہو جائے گا بائیو گیس سے سمندیت ہے تو رائیٹ آنٹ سے ہمارا ہو جائے گا سی ٹھیک ہے چلیے نیشٹ کیوسن کے بارے ہم بات کرتے ہیں اب بتانے آپ کو کہ نیمن میں سے گلت یوگم ہے وہ کون سا ہے الگ الگ آپ کو جگنات ویژیال ہے یہ ادھے پر میں اور میوارڈ ویژیال ہے تو آپ کو بتانے میں سے گلت کونسا ہے تو ایک بار آپ سوس لیجئے کہ اس کا سحیہ آنسر ہے یہ ہمارا جو گلت آنسر ہے وہ ادھے پر میں نہیں ہے یہ ہے چیتودگڑ میں ایک بار میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے کہاں پہ ہے میوارڈ وہ چیتوڑ گڑ میں ہے ادھے پور میں نہیں باقی بلکل جتنے بھی کہتے ہیں سارے وقتم صحیح ہیں ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا سی رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچٹ ہمارا کیوں سن ہے کہ ویر بالا کالی بائی محلہ ساکھ سرطہ بیان پورسکار کی ستاپنا کب کی گئے تھی ویر بالا کالی بائی جو ساکھ سرطہ اونین پورسکار اس پرارم کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا دوزار پانچ شہ میں دوزار چھ سات میں دوزار چھ سات آٹ یا پھر دوہزار آٹھ لو میں تو اس کا سیوتر ہے وہ کیا ہوگا اس کا سیوتر ہے وہ ہو جائے گا دوہزار پانچ دوہزار چھ میں کیا گیا تھا تو سیوتر یہ ہے اس کے علاوہ یہاں ایک اور چیز آپ کو یاد رکھنی ہے پہلی تو یہ کہ محلہ کو پورسکار میں گیارہ ہزار روپے دی جاتے ہیں اگر آپ سے راسی پوچھ لی جاتی ہے کہ کالی بائی محلہ ساکھ سرطہ ابھیان پورسکار میں کتنی راسی دی جاتی ہے تو آپ کہاں سے کیا ہوگا گیارہ جار روپے دیا جاتا ہے اور کس چھتر میں پورسکار دیا جاتا ہے ساکھ سرطہ کے چھتر میں دیا جاتا ہے وہ لکھنے کاریہ کرنے کے لئے تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کیوں سنوان بارا کہ یونانی راجہ مینانڈر کی سولہ مدرائیں کس اسطل کی خدائی کے دوران ملی ہے کس اسطل کی خدائی کے دوران ملی ہے آپسنس آپ کے پاس ہیں بالا تھل بیرات نگری یا پھر باغور تو اس کا سیوتر ہے ایک بار سوچ لیجیے آپ کہ اس کا سیوتر ہے وہ کیا ہونے والا ہے پھر میں اس کا رائٹ آنٹ سے بتا دیتا ہوں اس کا سیوتر جو ہے وہ ہے بیرات یعنی بیرات میں ملی تھی سولہ مدرائیں ملی تھی جو راجہ یونانی راجہ تھا مینینڈر اور اس سے یہ آئیڈیا لگتا ہے کہ یہاں پہ بیرات میں ہے یونانی ساسکوں کا ادھیکار تھا یہاں پہ ایک اور چیز اب تھوڑی سی یاد رکھیں یہاں پہ ٹوٹل جو بیرات میں جو مدرائیں ملی تھی وہ ملی تھی 36 ٹھیک ہے ان میں سے آٹھ مدرائیں جو تھی وہ پنچ مارک تھی چاندی کی مدرائیں تھی 28 مدرائیں جو تھی وہ انڈو گریک تتھا یونانی ساسکوں کی تھی ٹھیک ہے آٹھ پنچ مارک 28 انڈو گریک یونانی ساسکوں کی جس میں سے 16 مدرائیں جو ہے 28 میں سے ان میں یونانی راجہ جو مینینڈر جو ہے ان کی مدرائیں ملی ہے بیرات سبیتہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہ جیپور میں ہے ٹھیک ہے پراجین میں اس کا نام تھا ویرات نگر ٹھیک ہے اور پراجین میں مطس سے پردیش کی رازدانی تھی یہ کیوشن آ چکا ہے کہ پراجین مطس سے پردیش کی رازدانی کون تھی کون چی تھی تو بیرات ہے بیرات کہاں پہ ہے جیپور میں ہے اس کا نام ہے وہ ہے ویرات پور ٹھیک ہے اوکی گائز نیچٹ کیوشن ہے کہ تریپولیا نامک سکھے کس ریاست میں پرچلن میں تھے ڈونگرپور پرتابگڑ بانسوڑا یا پھر بوندی تو یہ بارہ آپ اس کا آنسر سوچ لیجئے دونگرپوری آسط میں تھے ٹھیک ہے تریپولیا سکھے وہ کہاں پہ تھے ڈونگرپوری آسط میں تریپولیا کے علاوہ ایک نام ہو رہا تھا ہے پتری سیریہ ٹھیک ہے تو پتری سیریہ جو سکھے تھے یہ بھی ڈونگرپور میں تھے اوکی گائز یہ یاد رکھے اس کے علاوہ پرتابگڑ کے ایک اگر بات کریں تو پرتابگڑ میں سالیم سائی سکھے تھے ساتھ میں یاد رکھے اگلے پرکار کے بندی میں تھے پورانا روپیا بندی میں تھا گیارہ سنہ بندی میں تھا رام سائی سکھے جو تھے وہ بندی میں تھے کٹار سائی سکھے وہ بھی بندی میں تھے اور چہرے سائی سکھے تھے وہ بھی بندی میں تھے بندی کے سارے سکھے یاد رکھیں ان سے ریلیٹر جب بھی کیونسن آتا ہے آپ کا کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے چلیے گا لئے کیونسن کی تر بڑھتے ہیں اگلا کیونسن ہم آ رہا ہے کہ جسلمیر کے باٹی ونس کے ساسک سوئم کو کس کا ونسن مانتے تھے سوئم کو کس کا ونسن مانتے تھے اس کا آنسن دینا آپ کو چندر ونسی یادو سری کرشن دونوں یا پھر اپریوکت میں سے کوئی نہیں تو صحیح اتر ہے کیا ہو جائے گا یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں کے لئے کنفیوز والی چیز ہے تھوڑا سا دھیان دیجئے آپ یہاں پر دیکھیں جسلمیر کے باٹی ونس تے وہ اپنے آپ کو کرشن کے ونس تے بھی مانتے تھے اور چندر ونسی کے بھی ونس تے بھی مانتے تھے یہاں رائی ٹانس روگا وہ سی ہوگا لیکن ایکجام میں جیادہ تر کیوزن جو آتا ہے یہ آتا ہے کہ جسلمیر کے باٹی ونس کے ساسک سوئم کو کس کا ونس تے بھی مانتے تھے اوپسن میں آپ کو سری کرشن ملتا ہے تو کرشن جیادہ تر نائنٹی نائن پرشن آپ کو کسی کرشن ہی پوچھے گا دونوں ساتھ میں نہیں پوچھے گا لیکن اگر بائی چانس پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دونوں کے ونس تے مانتے تھے ٹھیک ہے کیسے نمہ پندرہ کرولی جلہ کب بنا گنیش جولائی گنیشو شیطان میں پندرہ جولائی گنیشو چان میں گنیش جولائی گنیشو چان میں یا پھر گنیش جولائی گنیشو پچان میں تو کرولی جلہ یعنی کرولی جلہ جو بنا تھا وہ راجستان کا بتیس ونجلہ بنا تھا ٹھیک ہے بتیس ونجلہ بنا کب بنا تھا گنیش جولائی گنیشو چان میں تو اے ہے وہ صحیح اتر ہو جائے گا تھوڑا سا میں یہاں کرولی کا آپ کو اتیاس بتا دیتا ہوں تو آپ کو یاد رہے کرولی میں یدوونس کی ستاپنا ہوئی تھی ٹھیک ہے اور کس کے دورہ کی تھی ویجے پال یادو نے کی تھی ایک ہزار چالیس ایسیو میں اس کے علاوہ جو ورطمان میں جو کرولی جو ہے وہ ارجن پال نے بسایا تھا کس نے بسایا تھا ارجن پال نے کب تیرہ سو اٹالیس ایسیو میں اور پراچین میں کرولی کا نام تھا کلیان پور یعنی کلیان پور نام سے ایک نگر کی ستاپنا کی تھی ارجن پال یادو نے تیرہ سو اٹالیس میں جو ورطمان میں کرولی کے نام سے جانا جاتا ہے جسے پرتک جلہ بنایا تھا گنیس جولائی گنیس وشتیان میں کو اور کون سا جلہ بنا تھا بتیسوہ جلہ بنا تھا ٹھیک ہے چلیں آنکھیں چلیں کیوسن نمبر سولہ کہ جیپور کے کس ساس کو شتار ہی ہند یہ شتار ہی ہند ہے کہ شتار ہی ہند کی اپادی دی گئی تھی راجہ رام سی کو مہاراجہ گنگا سی کو مہاراجہ جگت سی کو یا پھر مہاراجہ پرتاب کو تو جیپور کے کس ساس کو انگریجوں کے دوبارہ شتار ہی ہند کی اپادی دی گئی تھی تو رائی ٹانس رو جائے گا رام سی کو دی گئی تھی کیوں دی گئی تھی کہ اٹھارہ سو سی تیان کی قرانتی جو تھی سوٹن تراندرلن اس نے انگریجوں کی سائتہ کی تھی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں اس کے علاوہ ایک اور ریپورٹنٹ چیز ہے وہ رام سی تھے جو سولہ سال کی اج میں راجہ بنے تھے اور نابالک ہونے کی وجہ سے انگریجوں نے ساسن اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک انگریج دکاری تھی میجر جون لوڈ لو ٹھیک ہے انہوں نے ٹھیک ہے اٹھارہ سو تیانلیس یوشیوں میں ان کے ہاتھ میں ستا تھی نابالک جو رام سین تھے جو نابالک تھے اس سے ریلیٹر کیوشن پوچھا جاتا ہے ساتھ میں یاد رکھیں کیوشن نمبر سترہ ہے کہ کس ابیلیک سے گیات ہوتا ہے کہ ماروارڈ چھے ترک میں پراجی انکال میں ابھیر ذاتی رہتی تھی تو کس ابیلیک سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ماروارڈ میں ہے پراجی انکال میں ابھیر ذاتی رہتی تھی گٹیال ابیلیک سے گزنیر ابیلیک سے راسمن ابیلیک سے یا پھر گاگرون ابیلیک سے تو سہیتر ہو جائے گا گٹیال ابیلیک سے ہمیں گیات ہوتا ہے چلی کیوشن نمبر اٹھارہ کہ نیمن لکھت میں سے کونسا یوگم ہے وہ اے سنگت ہے اے سنگت یوگم کو بتانا ہے کہ پیپاڑ کا یو دواتہ سترہ سو پچاس میں بگرو کا یو دواتہ سترہ سو اٹالیس میں راجمیل کا یو دواتہ سترہ سو سنتالیس میں اور مند سور کا یو دواتہ سترہ سو چوتیس میں تو کونسا گلت ہے آپ لوگوں نے سوچ لیا آپ کا سیتر میں آپ کو سیتر بتا دوں اس کا تو چلیے سیتر اس کا ہے مند سور کا جو یود ہے وہ سترہ سو چوتیس میں نہیں واہ تھا یہ واہ تھا سترہ سو تیتیس میں ٹھیک ہے کب واہ تھا سترہ سو تیتیس میں واہ تو یہ غلط ہے پیپاڑ کا یود واہ تھا وہ واہ تھا بکت سین کے مد ہے اور رام سین کے مد ہے ٹھیک ہے بگرو کا جو یود ہے وہ تھا اسور سین کو مادو سین نے مراتھا میوارڈ اور ماروارڈ کی سائتہ سے ہرایا تھا اس یود میں اور راج مل کا جو یود ہے وہ واہ تھا مہاراجہ اسور سین اور مادو سین ٹھیک ہے انہوں نے میوارڈ اور کوٹا کی شنگ چینہ کو ہرائے تھا مہاراجہ اس ورشی نے تو یہ بھی آپ پہ آدھر رکھیں چلے کیوسر نمبر انیس کہ میوارڈ کے مہارانہ سانگا تتہ ابراہیم لوڈی کے بیچ کون سا ید ہوا تھا کوسانہ کا ید، خاتولی کا ید، سارنگپور کا ید یا پھر جالور کا ید تو میوارڈ کے جو مہارانہ تھے سانگا اور ابراہیم لوڈی کے بیچ ید ہوا تھا جس میں ابراہیم لوڈی ہار گئے تھے اور یہ ید ہوا تھا پندرہ سو سترہ ایشو میں میں ہنٹ دیتا ہوں کب ہوا تھا؟ پندرہ سو سترہ ایشو میں ہوا تھا ابراہیم لوڈی ہارے تھے، مارانہ سانگا جیتے تھے اتنا ہنٹ دیتیا بتا دیجئے کہ آپ اس کا سی اتر کیا ہو جائے گا سی اتر ہے خاتولی کا ید ہوا تھا تھوڑا ید ہوا تھا، انہیں ید ڈ ووپسن ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں آپ یاد رکھ لیجئے بار، کوشانہ کا جو ید ہوا تھا یہ کوشانہ کا جو ید ہے یہ ہوا تھا چو دا سو بان میں میں ٹھیک ہے؟ چو دا سو بان میں میں ہوا تھا کس میں ماروڑ کے راو ساتل دیو اور اجمیر کے سوبیدار ملو کھاں کے مدیوات ٹھیک ہے؟ جو آپ کو یاد ہوگا ایک گھڑلے جو گھڑلہ جو تیوہار منایا جاتا ہے گھڑلہ تیوہار منایا جاتا ہے جو جود پھول کے اندر یاد ہوگا وہ ایک کوشانہ ید کے کارنے منایا جاتا ہے کیونکہ ملو کھاں جو ہے وہ پراجیت ہوا تھا ان کا ایک سینہ پتی تھا گھڑلے کھاں جس کا گردن کارتی اس کو مار دیا تھا اور اسی کی مارنے کے اچھو میں گھڑلہ اچھو منایا جاتا ہے جود پھول میں وہ اسی ید سے سمجھ دیتا ہے سہارن پھول کا ید ہے یہ ہوا تھا چو دا سو سنتی شوشی میں ٹھیک ہے؟ مارانہ کمبہ کے بیچ میں اور مانڈوا کے جو سا سکتے ہیں محمود کھل جی کے مند دیوا تھا مارانہ کمبہ اس میں ویجی ہوا تھا ٹھیک ہے؟ اور جالور کا ید واہ یہ ہوا تھا تیرہ سو نو سے تیرہ سو گیارہ کے ویچی جو علاو دن کھل جی اور جالور کے جو کانر دیو تھے ان کے بیچ میں ہوا تھا ٹھیک ہے؟ چلیئے بیس واہ کیوں سن کرتے ہیں کہ بھیل جاتی میں کھویتو کہا جاتا ہے کھویتو ایک سبت یوز کیا جاتا ہے بھیل جاتی میں کس کو کہا جاتا ہے بھیل پروسو دورہ پہنے جانے والے تنگ دھوٹی کو شیر پر اس پلین ساپا ہوتا ہے اس کو کمر پر باندے جانے والے لنگوٹی کو یا پھر میلاؤں کا کالے والے لال رنگ کا جو گھاگرا ہوتا ہے تو کھویتو کہا جاتا ہے بھیلوں دورہ کمر پر باندے جانے والے جو لنگوٹی ہوتے اس کو تو رائی ٹانسر ہو جائے کسی لیکن یہ چاروں جو اپشن ہے ایک بار سن لے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کالے رنگ کا جو گھاگرا ہوتا ہے مہیلہ ہی جو پہنتی ہے اسے کہتے ہیں کچھاؤ یاد رکھیں بہت بار پوچھا جا چکا ہے کیا کہتے ہیں کچھاؤ کا جاتا ہے اور سیر پر جو سپید ساپا جو پہنا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پوتیا کیا کہا جاتا ہے پوتیا کہا جاتا ہے اور ویر پروسو دورہ پہنے جوالے تنگ دھوٹی ہوتی ہے تو یہ سارے یاد رکھیں کیونکہ سبھی سبت ہے سبھی ایکزام میں پوچھے بار بار پوچھے جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی مہاری موکٹے سیریز آپ کے بیس میسیز جیتینے بھی آپ کومنٹ کر دیجئے اور ڈیلی صوبہ آٹھ بجے آپ کا کرنٹ پیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے ساڑی گیارہ بجے ہے راستان جکے کا ہوتا ہے اگر آپ راستان پولیس کی تیاری کریں اگر پارٹ سی کی تیاری کرنا ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے شام کو ٹیس بجے اس کے لئے اگر آئی لڈی سی کی تیاری کریں آر ایس کی تیاری کریں تو ساڑی ساتھ بجے کا موکٹے سروز ہوتا ہے جسے ہم انڈیا کی جیو گروپ بھی انڈیا کی سٹری سویدان سامنے بھی گیان کی کیوشنس ہے وہ کور کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لائک کرنا نہ بھولیں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ ہمارا چینل آئی بھی نیا ہے تو آپ لوگوں کو سیئیوگ کی سکجورت ہے تو آپ اسے سسکرائب کر دیجئے اور یہاں جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور پھر بھی آپ کو یہاں آپ یاد رکھیں نوٹیفکیشن کی ضرورتی نہیں آپ لوگوں کو کیونکہ فکس ہے آٹھ بجے ساڑی سات بجے ساڑی گیارہ بجے تینو ٹیسٹ ہونے ہیں آکے گیز تھانک یو